دھارمینگ ڈگری مطرح سے بٹیشتر دھام اور جائن دھرم کے بائیسوی تیر تھنکر بھگوان نیمینات کی جنمستلی شوری پور کو جوڑنے کے لیے ہیلی پورٹ سیوہ کی شروعات کی گئی ہے پور پی ایم اٹل ویہاری باجپے کی جنمستلی پر ان کی جائنتی کی موقع پر سی ایم نے بڑی سوگات دی اس موقع پر کندر منتری پروفیسر سفیسنگ بھگھیل نے احتیاسی بتایا کہا کہ رانیتی کے اجار شتر اٹل جی کے اس مرتیاں دیش کی دھروہر ہیں جنہیں سہجنے کا کارے کندر اور راج سرکار کر رہی ہیں بھارت کے پور پردان منتری سورگی اٹل جی کے پیتر گاؤں ماج مکھ منتری نے 148 کروڑ روپے کی بیکاس پریوجناوں کا ادھگاٹن اور سلانیاز کیا اس کے ساتھ ہی ایک برندہون دھام کے لیے بٹیشتر سے ہیلیکوپٹر سیوہ کا بھی سوارم کیا ہے ہمارے ساتھ کندری منتری پروفیسر سفیسنگ بھگھیل جی موجود ہیں سر پچھلے 2017 سے اب تک کیا بدلہ ہے آپ نے دیکھا ہے بہت بدلہ ہے میں تو بلکہ کہنا چاہوں گا کہ 1993 میں پہلی بار آیا تھا تو گھاٹ پہ ایک دو سیڑھی تھی مجھے یاد ہے کہ 1993 میں ایک ناو ڈروپ گئی تھی اس میں بہت لوگ ڈروپ گئی تھے تو میں اس میں بھی آیا تھا بہت لوگوں نے پیاس کیے تھے تو وہ چاہتے تو اس کو بلکل کر سکتے تھے لیکن وہ سمدرسی تھے لیکن آج گھاٹ بہت اچھے ہیں مندروں کا جنودھار ہو گیا ہے ہیلیکوپٹر سیوہ تو سائد آگرہ سے وہاں ہوگی لیکن اٹل جی کے لیے 148 کرول روپے اس چھوٹے سے گاؤں کے وکاس کے لیے جس میں ایک بڑا وہ بنے گا جس میں دھرمک لوگیں ایک لاکھ لوگ بیٹھ سکتے ہیں سندھ سندھر گیٹ بنیں گے لائٹ اینڈ ساؤنڈ کارکرم ہوگا تو میں ہمیسہ کہتا ہوں کہ جو جات ورگ چھتر دھرم پورکوں کا سمبان نہیں کرتا آگے نہیں بڑھتا پورکے بھی اٹل جی جیسے ہوں جنرل جنسنگ کی ستھاپنا کی ہو دو ایم پی سے بہمت کی سرکار بنائی ہو یو این او میں ہندی میں بولے ہوں پردھان منتری گامیر سلک یوجنہ نے تو اس دیش کو سورگ بنا دیا ہے دہات کو بننا میں نے مٹی کی سلکیں دیکھیں دی تو آج ان کی پیترگ گاؤں میں مکھ منتری جی نے آکے 148 کرول کی پرائے آجنہ کا لوگارپن سننیاز کیا ہے میں نظری طور سے آبھار پرکٹ کرنا چاہوں گا لیکن ابھی ایک اور میں آو سکتا محسوس کر رہا ہوں کہ آگرہ دنیا کے ہر دیش کا پریٹک آتا ہے رورل پریٹن کو ہمیں بڑھانا چاہیے وہ ہم ادھر لاسکتے ہیں ریور بھی ہے دھارمک پریٹن بھی ہے چمبل سپاری ہے اور کرکوڈائل کی وہ سینچوری ہے تو اس کو اور لائن سپاری ان سب کو ایک ہولیسٹک اپروچ میں ہمیں کام کرنا چاہیے وہ کریں گے آگرہ اٹاوہ ریل جو پریوزنا ہوئی تھی اس پٹے کا پر میں نے آپ کا نام دیکھا تھا تب آپ بپکش میں تھے اور پی ایم یہاں پٹا اور پی ایم اٹل جی آئے تھے پردھان اٹل جی نے میرے سے کہا لوگ سوا میں روک کے کہ میں جا رہا ہوں تم آوگے تو نہیں در کے مارے تو میں نے کہا نہیں در نہیں لگتا ہے لیکن منج پر دل کے نیتاؤں کے خلاف بولا جاتا ہے اس لئے ٹھیک نہیں ہے لیکن جلی سر کا ایم پی آگرہ میں اتمات پور کو قبر کرتا تھا تو میرا پتھر پر نام ہے تو پردھان منطری کو یہ تک پتا تھا کہ اسٹرون پر تمہارا نام ہے تو مجھے یاد ہے سکدہ مصرہ اٹاوہ کی ایم پی تھی رام گوپال جی راج سبا کو دیکھ رہے تھے پربودیال کٹھریہ جی فرجابات کے ایم پی تھے میں جلی سر کا تھا اور راوت جی جو تھے وہ آگرہ کے ایم پی تھے اور اس میں یہ بھی خیال لکھا گیا تھا کہ جو بیانہ یہ منڈل ہے تو دھولپور کے ایم پی کو بھی اسطحان دیا گیا تھا بڑے دل کے تھے اجاد شترو تھے اس میں کوئی دورائی نہیں کہتے ہیں نا چھوٹے من سے کوئی کھڑا نہیں ہوتا ہرے من سے کوئی بڑا کوئی نہیں سکتا چھوٹی باتوں پر اجاد شترو سبت کہنا راجنیتی میں اتنا کٹن کام ہے کیونکہ یہاں کیول دوسمنیاں نبھائی جاتی ہیں اور اس میں بھی اجاد شترو جب اٹل جی کا ایک بوٹ سے سرکار گریتے تو میں ایم پی تھا اندر سے میں چاہ رہا تھا سرکار بچ جائے کیونکہ جندگی میں پہلی بار سانسد ہوئے تھے تیرہ مہینے ہوئے تھے لیکن جتنے بھی بپس کے نیتاؤں نے ان کی سرکار گرائی لیکن سب نے اٹل جی کی تاریف کی اور یہ کہاں پارٹی ٹھیک نہیں ہے لیکن اٹل جی کی دھون رائے سے سبھی لوگوں نے تاریف کی اور آج کیا تاریف کر رہے ہیں آج تو ان کا وقت تو بہت بڑا ہو گیا تھا جوالال نہرو کے سمیے جب وہ پہلی دوسری لوگ سوا میں آئے تھے تب بھی جوالال نہرو نے کہا تھا کہ ایک دن یہ وقتی جرور پردار منتری بنے گا اور دوسرا کہا تھا جس کی جیوہ پر سرسوتی بیٹھی ہو اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے آج یہ ہیلیکوٹر سیوا شروع ہوئی ہے اس کا بستار بھی ہو تو پرٹن کے چھتر میں ایک نیا آیام جڑے گا بتانا چاہیں گے لوگوں کو کہ یہ اب بیلگاڑی کا دیس نہیں رہا ہے یہ اونٹ کی سباری کا دیس نہیں رہا ہے یہ کالا جادو کا دیس نہیں ہے اب یہ وکشت راشت کی طرف مودی جی کے نیتت میں بڑھ گیا ہے اور بہر رویل علاقے سے ہیلیکوٹر تھا ایک ہیلیکوٹر کا ایڈونچرس ہوتا ہے اور کم پیسے میں اگر ہیلیکوٹر رائیڈ ملے ضروری نہیں ان لوگوں کو سمیں بچے گا ایک رومانچ پیدا ہوتا ہے اور گاؤں کے لوگ بھی ہیلیکوٹر رائیڈ کر سکیں اور جہاج میں ہوای چپل والے یاترہ کر سکیں ایسا مودی جی نے دھیر ساری یوجنہ جس میں اڑان یوجنہ کا ایک بہت بڑا مہتو ہے تو بٹیسور کی پاون دھرتی سے مکہ منتری یوگی آدھے تناتھ نے ایک طریقے سے دو جات چوویس چناؤ کا سری گڑیس بھی کیا ہے اور ہیلیکوٹر سیوہ کے ماتھیم سے دو دھاموں کو جوڑا ہے برندہون اور گووردن دھام اسے یاتری بٹیسور دھام آئیں گے یعنی بھگوان سری کرشن کی نگری سے بھگوان مہادیو جو تیرتھوں کا بھانجہ کہا جاتا ہے بٹیسور وہاں آئیں گے پرٹک اور بھگوان سری کرشن کے درسن کریں گے اس کے بعد بھگوان مہادیو بٹیسور دھام کا درسن کر وہ خود کو ایک ایسا سکھت ایساس لے کر جائیں گے اور آگرہ میں جو پرٹن کا چھتر ہے آگرہ کے پرٹن میں چار چاند لگانے کے لیے پرٹکوں کو روکنے کے لیے چاہے وہ ڈومسٹک ہوں یا بدیسی پرٹک ہوں ان کے لیے ایک دھارمک پرٹن سے جوڑنے کا کام مطرپدیش سرکار نے کیا ہے بٹیسور سے اپنے ساتھی پرتاب سنگھ کے ساتھ بجائی بگھیل سی نیوز آگرہ